فرانس کے مسلم کاؤنسل اس ہفتے صدر ایمانویل میکنون سے ایک بار پھر ملاقات کرنے والی ہے صدر نے ملک میں اماموں کو چارٹر رپبلکن ویلیوز پر دستخط کرنے کے لیے کہا تھا کاؤنسل کو جو کل نو مسلم انجمنوں کی نمائندگی کرتی ہے مبینہ طور پر مطن میں متعدد ایسی شقیں شامل کرنے کے لیے کہا ہے جن میں فرانس کی رپبلکن اقتدار کو دسلیم کرنا ایک سیاسی تحریک کے طور پر اسلام کو مسترد کرنا اور غیر ملکی اثر و رسوف پر پابندیاں شامل ہیں مزید تفصیلات کے ساتھ نسرت جہان ایمان اکثر ایسے لوگوں کی بدسلوکی کا شکار رہتی ہیں جنہیں وہ نفرت پسند کہتی ہیں سخت کے اسلام پسند جو کہتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے اسکاف عورتوں کے بالوں کو پوری طرح نہیں ڈھاپتے ایمان کا کہنا ہے کہ صدر میکرون اسلام پسندی کے اثر و رسوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن تمام اماموں کی جانب سے فرانسیسی اقدار کے مساودے پر دستخط کروانا غلط ہے ایمان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ پہلے ہی مسلمانوں کو مکمل فرانسیسی نہیں سمجھتے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ واقعی فرانسیسی ہیں آپ کو سور کا گوشت کھانا ہوگا شراب پینی پڑے گی ہجاب نہ پہنے منی سکرٹس پہننے پڑیں گے اور یہ سب انتہائی مذہکہ خیز ہے کیونکہ ہم اپنی شناخت کھو رہے ہیں نیا چارٹر غیر ملکی اصور سوک کو ختم کرنے تشدد کو روکنے اور ان نوجوانوں کا اعتماد واپس حاصل کرنے کی ایک وسیطہ حکمت عملی کا حصہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ریاست نے انہیں فراموش کر دیا ہے مسٹر میکرون اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایسے اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں جو فرانس کے قوانین اور اقدار کو مسترد کرتے ہیں نہ کہ تمام مسلمان پیرس کے ایک اہم امام حسن اس چارٹر کی حمایت کرتے ہیں اصلاحات کی بات کرنے پر انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئیں جس کے بعد خفیہ مقام سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اسلام کے نام پر حالیہ حملوں نے حکومت پر کاروائی کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے لیکن یہاں سلامتی اور اسلام بھی دائے بازو کی جماعتوں کے لیے اہم موضوعات ہیں جسے صدر میکرون ووٹوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایمان ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے پچھلے انتخابات میں انہیں ووٹ دیا تھا لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک حقیقی امید تھے لیکن اب ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں